السلام علیکم کیا سب بھائی ہو کے سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش آل ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں اپنی مورننگ ٹو نائٹ روٹین شیئر کروں گی اچھا مورننگ کی روٹین یہ ہے کہ ابھی جو ہے میں نے مورننگ فیس واش بنانا ہے اس کے لئے مجھے چار چیزیں چاہیے اور اس کے بعد مجھے ایک فیس واش بھی چاہیے مارکٹ والا تو ان کو مکس کر کے بنائیں گے رائس پاوڈر لینا ہے سب سے پہلے رائس پاوڈر جو ہے وہ دراز سے بھی مل جائے گا رائس پاوڈر خود بھی بنا سکتے ہیں پنسار کے شاپ سے بھی مل جائے گا اور لیمن پیل پاوڈر ہے دوسرے نمبر پہ لیمن پیل پاوڈر دراز سے ہی ملے گا اس کے علاوہ تیسے نمبر پہ بیسن ایڈ کریں گے بیسن آپ کو گھر سے مل جائے گا آرام سے بیسن ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے پاکوڑوں کی شکین تو سارے ہوتے ہیں فورت نمبر پہ جو ہے وہ اورنج پیل پاوڈر ہے اب جن کے پاس اورنج پیل پاوڈر نہیں ہے تو وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیمن پیل پاوڈر یا اورنج پیل پاوڈر دونوں میں سے کسی ایک کو ایڈ کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک سکپ کیا جا سکتا ہے بات اگر دونوں ہوں تو بہت اچھو بات ہے تو بیسن کا ایک چمچ لینا ہے اور یہاں پہ میں اس کنٹینر میں ایڈ کروں گی ساری چیزوں کو آپ نے ایک ایک چمچ لے لینا ہے بیسن، لیمن پیل پاوڈر، اورنج پیل پاوڈر اور ڈائس پاوڈر ان چاروں کو آپ نے ایک ایک چمچ لے کے اس دبی میں ڈال لینا ہے اور لوریل کا میرے پاس فیس واش ہے کیا کرنا ہے ہاتھ میں لے کے یہ پاوڈر اور فیس واش تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر کے مکس کر کے پانی کے ساتھ آپ کو فیس، ہاتھ پاؤں پہ لگانا ہے سب جگہ لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے لگا لگوں کہ یہاں پہ اپنے بازوں وغیرہ صاف کر لیے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اپنے فیس پہ بے لگانا ہے فیس میں اس لئے نہیں دکھاتی ہے کیونکہ میں نے اس کاف لیا دا پھر وہ غراب ہوجاتے ہیں تو بس میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہاں آپ نے رکھ لینا ہے پورا ویک آپ کا آرام سے چلے گا آپ ڈیلی اس طرح سے یوز کریں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک فائدہ دی ہے آئل نہیں آتا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی سکن پر گلو رہتا ہے اور تیسے نمبر پر سکن وائٹ ہوتی ہے ہر ڈے میں اگر آپ یہ روٹین فالو کریں گے تو آپ کی سکن کافی حد تک وائٹ ہو جائے گی اس کے بعد جباری آتی ہے نائٹ کریم کی اب یہاں پہ جو ہے دوپہر کے ڈائم کام شام کر کے میں ایک دفعہ یہ لگا لیتی ہوں لیو گلو سکن برائٹننگ گریم ہے ٹھیک ہے اس کو فیس پہ اچھا سے لگا لینا ہے اور ایک دفعہ جو ہے وہ نائٹ ٹائم میں لگاتی ہوں اب یہاں پہ تھوڑی سی میں لگاتی ہوں اس وجہ سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ دن میں ذرا نیٹ نیٹ سا فیس لگتا ہے اور ویسے بھی مجھے یہ ہوتا ہے جو چیز لگا رہی ہوں اس کا ریزلٹ میں جلدی جلدی سے دیکھ لوں تو اس کو میں لگاتی ہوں انسٹرگرام پر لیو فارم پروڈکٹ ہے ان کا پیج ہے وہاں سے میں نے اس کو خریدا ہے تھرٹین ہنڈر روپیز میں پہلے بھی بتایا ہوا نائٹ سیرم ہے اس کی پرائز بھی تقریبا ٹو تھاؤزن ہے یہ بھی اوپن پورس کے لیے ہے تو اس کو بھی میں اپلائے کر لیتی ہوں شام میں اب میں کریم لگاتی ہوں اس کے اوپر یہ نہیں لگاتی بہت سر لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو میں دوبارہ سے بتا دوں میں لیئرنگ نہیں کرتی کریم لگاتی ہوں چار پانچ گھنٹے وہ رہتی ہے شام کو جب میں مو دوتی ہوں تو نائے سنوائٹ سیرم لگا لیتی ہوں آج میں کھانے میں کیا بنانا ہے آج میں نے کدو دال بنانی ہے چنے کی دال اور کدو اور مجھے اتنا مشکل لگا تھا کوکنگ والی ویڈیو بناتے ہوئے پتہ نہیں لوگ کس طرح سے بنا لیتے ہیں اور پیاز جو تھا وہ نیچے گر گیا تو وہ والا بھی مسئلہ ہوا پھر دوبارہ سے جب میں نے چیزیں کٹنا وغیرہ شروع کی تو پھر مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ پہلے تو اینگل سیٹ کرتے ہی کیمرے کوئی تنی زیادہ ٹائم لگ گیا پھر یہاں پھر میں نے پیاز وغیرہ ٹوماتر مرچیں سارا کچھ کیا آپ کو مزے کے بات تا ہوں کہ مجھے کوکنگ جو ہے وہ آتی نہیں تھی شادی کے بعد میں نے سکھی ہے شادی کے فائیو منت کے بعد اور پہلے جو میں نے کام کیا تھا پہلے میں نے دال بنائی تھی اور ماش کی دال تھی اتنی زیادہ خراب ہو گی تھی گل ہی نہیں رہی تھی مجھے تین گھنٹے لگے پہلے پانی ڈالا تو ننگلی پھر میں نے پانی ڈال کے ٹھک کے رکھ دیا آدھا گھنٹے بعد پھر ننگلی پھر میں نے ایک گھنٹے کے لی رکھا پھر ننگلی اور پھر وہ جل بھی گئی تھی ہمارے جو پر والے تھے وہ کہتے کہ آنٹی آئیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی زیادہ جلنے کی بھو آ رہی تھی آپ کو پسند چلا میں نے کہا نہیں اور اس طرح سے پھر اس کے بعد میں نے آج سر سے کوکنگ سٹارٹ کی تو پھر تقریباً مجھے 5-6 منت لگے اور کوکنگ کرتے ہوئے اور اب میری کوکنگ کافی اچھی ہے ماشاءاللہ میرا کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کیونکہ میں نے جن کی ریسپیز وغیرہ ٹرائی کی ہیں جن کو فالو کیا وہ بابا فوڈ آر ارسی ہے کیونکہ وہ جو انکل ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ بہت اچھے ٹیپز دیتے ہیں میں نے گھر سے بالکل کوکنگ نہیں سکھی میں نے ساری کوکنگ ان سے سکھی ہے مجھے بہت ساری باتوں کہاں ان کی ویڈیو سے دے کر پتا چلے تو میں تو انہیں کو فالو کرتا ہوں بریانی بھی میں نے ان سے سکھیا ہے اور بریانی میری ماشا اللہ ماشا اللہ سب بہت پسند کرتے ہیں تو میری بریانی اور کڑی پکوڑا کڑی پکوڑا بھی میں نے ان کی ویڈیو سے ہی سکھا ہے تو بہت اچھے ہیں یہ دونوں چیزیں میں بہت اچھی بنا لیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں موٹے موٹے پیاس کٹ رہی ہوں اور پہلے بات میں کیا کرتی تھی مجھے اتنی حسیاتی ہے پہلے میں کیا کرتی تھی جب تٹکا لگانا تھا پہلے وہ دوں کے آج دہنے چیزیں میں کیا کرتا پہلے دہنے ڈال کے دو دہنے آج آج چیزیں میں آج 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 گناتے تھے ہوں پانے آج آج کرتی تھی Liteی کے دو دیگر کے دن Royce میں نے میں نے ہندیہ گا اچھے پانے دہنے موٹے پیارا جتنا� let me new پانی دیا چیزیں میں بہت سکر حب لوگ سکے لوگ رہیے Sans قود me一下 پہلے میں نے دانے چیزیں میں اکٹھے sigرم دے اللہ زیادہ مجھے سچی انبیرسمنٹ فیل ہوئی تھی لیکن اس کے بعد مجھے بہت اچھی اس نے ٹپ دی تھی اور اب میں ہمیشہ یہ ہی کرتی ہوں اور جو لیسن ہے نا میں ساتھ ہی ساتھ کوٹتی ہوں اچھا مجھے اتنا زیادہ فوبیہ ہے کہ میں کوئی چیز فریزر میں رکھنا پسند نہیں کرتی مطلب یہ ہے کہ پیسٹ اگر میں بنا کے رکھ لوں کافی عرصے کے لیے لیکن نہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے میں کہتی ہوں فریش فریش ساری چیزیں چاہیے اور اس طرح میں نے ساری چیزیں کوٹ لی ہیں اور ساری چیزیں ڈال لی ہیں نمک مرچیں ہڑا دھنیا اور سوکھا دھنیا زیرہ اور حلدی اور کری پتہ اور وادیان کا ہاف فول یہاں پہ یہ میرا تڑکہ وغیرہ ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے قدو ڈال دیا اب آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ میں نے تڑکے کی چیزیں جو ہیں اس کو مکس نہیں کیا اب یہاں پہ میں نے دال بھی ایڈ کر دی اب یہاں پہ میں کافی سارا پانی ایڈ کروں گی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ڈھک کر رکھ دوں گی اور یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی مجھے پہلے اتنا ٹائم لگتا تھا کرتے ہوئے لیکن اب مجھے سمجھ آگئی ہے کس طرح سے ہونا ہے تو یہاں پر میں کر کے تو اس کے اوپر جب ڈھکن دے دوں گی پھر مجھے بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا یہ سارا خودی گوک ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ میں نے رکھ دیا ہے اچھا یہ کچھن ہے اب کچھن کے پیچھے آپ کہیں گی تو سارے تبوے پڑے ہوئے ہیں تو کچھن جو ہے وہ کمبائن ہے اس وجہ سے یہاں پہ تبوے پڑے ہیں اور یہ جی میری دال بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا کڑی پتے کی وجہ سے پادیان پھول کی وجہ سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے اپنا بہت سارا کہہ لیے ہمیں یاد ہے کہ مجھے بتانا ہے کہ میرا ویلوگ کیسا تھا خدا حافظ